میں کیسے عشق کروں نہ تم کو یاد کروں کیسے اپنی وفاؤں سے انکار کروں یہ کیسا ستم جو ہے نیلا کہ حال دل نہ ہو بیا یہ کیسا ستم جو ہے نیلا کہ حال دل نہ ہو بیا ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بہت جل جاک جائے گی اور انشاءاللہ ٹھیک بھی ہو جائے گی یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے اس خبر کا میں کتنے عرصے زندہ زار تھا نا ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ تم دونوں میں کچھ سیریس بات ہوئی ہے سارا کچھ پرانی باتیں کرنا شروع ہو گئی تھی تو تم نے کیوں کی باتیں معلوم تھا تمہیں کہ مر مر کے بچی ہے میری بیٹی جی ڈاکٹر صاحب اب ہم زارا کو گھر لے کے جا سکتے ہیں جی ضرور لے کے جا سکتے ہیں لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا جی بتائیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس سے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے اس کو ذہنی ٹیکشن ہو چونکہ وہ ایک بہت بڑے ٹراما سے گزری ہے لہذا گھر کے ہر فرد کو اس بارے میں محتاط ہونا پڑے گا جی ہم پوری کوشش کریں گے دیکھیں آپ اس کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ کا ریلیشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جی سو زندگی میں یا رشتوں میں جو بھی تبدیلیاں ہیں آپ نے ان کو چھپانا ہوگا بلکہ ہو سکے تو آپ اپنی دوسری شادی کا اس سے ذکر بھی نہ کریں میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کی دوسری شادی کو ایکسپٹ کر بھی پائے گی یا نہیں لیکن ڈاکٹر صاحب مناہل میری بیوی ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکتی ہے لیکن زارہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس کو ایکسپٹ کریں ہاں اس لئے ڈاکٹر صاحب میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جا رہا ہوں کیوں بابا؟ زارہ آپ کے ساتھ کیوں جائے گی؟ آپ نے شاہد سنا نہیں آپ کی دوسری شادی کا سکمہ زارہ پرداشت نہیں کر سکتی ای انڈرسٹینڈ شادی جیسے تعلق کو چھپانا آسان بھی تو نہیں ہوتا اور ویسے بھی یہ ایک بہت بڑی بات ہے کبھی نہ کبھی تو اسے پتا چلی جائے گا انہیں کچھ بقت لگے گا مگر آستہ آستہ وہ نوملی ہر چیز کو سمجھنے لگیں گی مگر اس وقت تک جیسے بھی آپ اس بات کو چھپا سکتے ہیں آپ چھپائیں اس کی دینی حالت ابھی تک ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھوڑا مشکل ہے مگر ناممکن نہیں ہے آپ یہ سمجھیں کہ یہ ان کے ٹریٹمنٹ کا ایک حصہ ہے اور اس کا واحد حل صرف یہی ہے کہ زارہ فی الحال میرے ساتھ میرے گھر جائے گے بابا چلو جی گھر چلیں بجدان نہیں آئے بیٹا وہ ڈاکٹر سے ملنے گیا اپتہ ہی ہوگا چلو ہوں گھر چلو لیکن میں تو بجدان کے ساتھ ہی جاؤں گی نا لیکن بیٹا بیٹا فی الحال تو میرے ساتھ میرے گھر چلو بابا چلے بجدان آگے بیٹا وہ تم میرے ساتھ چلتی ہیں آری کیسی باتیں کر رہے ہیں میری عمر کی لڑکیاں اپنے اببو کے گھر اچھی نہیں لگتی بلکہ اپنے شوہر کے گھر اچھی لگتی ہیں اور پتہ وجدان مجھے گھر کی بہت یاد آ رہی ہے اتنے دنوں سے ہم لانگ ڈرائیف پہ بھی نہیں گئے چلیں گے بیٹا ابھی تمہاری صحت اجازت نہیں دے رہی ابھی فی الحال تو میرے ساتھ میرے گھر چلو اوہو مجھے یہاں بیٹھ کے اتنی تینشن ہو رہی ہے کہ میرے پیچھے گھر کا کیا حال ہو رہا ہوگا اور حادی کو جانتے ہیں نا آپ میرے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتا ہے وہ پہلے ہم جا کے نا گھر ٹھیک کر لیں اس کے بعد میں وجدان حادی سب آپ سے ملنے آئیں گے ہاں چلیں میں تمہارا سامان گاڑی میں رکھوا دیتا ہوں اور گاڑی انٹرنس میں لے آتا ہوں چلیں پہ ٹھیک بیٹا بغا کیسی ہاں بلکل ٹھیک ٹھیک سب تمہارا انتظار کر رہا ہے ہلو 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 اسلام علیکم بجدان سب خیریت ہاں سب خیریت ہے وہ ایکشلی مجھے تمہیں یہ بتانا تھا کہ زارہ اپنے گھر نہیں جا رہی ہے بلکہ ہمارے گھر آ رہی ہے ہمارے گھر نہیں اپنے گھر ہاں تمہیں بتانا کیا کرنا ہے تمہیں جی بجدان اب پریشان نہ ہو میں سب سے بھالوں گو خدا فز اوکے بائے موسیقی آپ سب جانتے ہیں کہ زارہ آپ ہی کو نئی زندگی ملی ہے سب کچھ ویسی ہی رہے گا جیسے پہلے ان کے سامنے تھا کوئی بھی ان کی بیماری کا سکر ان کے سامنے مت کرے اور ایک بہت ایمپورٹن بات میرے او وشدان کے رشتے کی بارے میں انہیں کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے میں ویسی اس گھے میں رہوں گی جیسے پہلے رہتی تھی آپ سب لوگ کوشش کیجے گا کہ کیجن سے لے کے بیڈ روم تک انہیں کچھ بھی بدلہ بنا ملے لیکن بی بی جی یہ سب ہی طرح سوال نہیں ہے میں جانتی ہوں لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا یہ ٹھیک ہے بی جی لگتا زارہ آپ ہی آگئیں آپ رک جائیں نہ اپنا کام کریں مانی خالہ مانی خالہ ماما آگئی موسیقی 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 میرے بٹیا آگئی سامنے کون کیسی ہے کیسی ہے آپ کیسی ہے چھیکو ہم آئی ملے سارا پر کیسی ہے ہماری بٹیا چھیکو بوا آپ کی دعاوں سے اللہ نے مان رکھ لیا ہماری دعاؤں کا بہت تڑبیں بیٹا بہت تڑبیں ہم نوہرے لئے بوا اتنے سیدنوں میں آپ پوری لگنے لگی تسر بھی کمزور ہو گئی بٹیا اتنا کم عرصہ کہا تین سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے ہمارے تو کان ہی ترس گئے تھے اپنی بٹیا کے آواز سننے کے لئے اچھا نا اب میں آگئی ہوں اب رونا بند کر یہ تو خوشی کے آنسو ہے میری بچی اللہ نے آج یہ تک بھی دکھایا کہ ہم تمہیں صحیح سلامت اپنے گھر میں دیکھ رہے ہیں شکر تم بتاؤ پہلے ہی اتنی دکھی تھی میرے جانے کے بعد بہت پریشان ہوگی نا میں پریشان ضرور تھی لیکن صرف اس لئے کیونکہ آپ ہمارے ساتھ نہیں تھی برکل اکیلی ہوگی تھی میں بہت برس کیا میں نے آپ کو ہر وقت حلما اب میں آگئی ہوں نا کمارے پاس خوش ہو جے آپ میری خوشی ہے سلام بی بی جی علیکم سلام کیسے ہو خیروں یہ اللہ کے شکر گھر تو بڑا اچھا رکھا ہے تم نے یہ سب منحل بی بی نے کیا مانی یہاں رہ رہ رہی تھی وہ جب آتی ہے نا تب گھر کی سیٹنگ رہا دیتی ہیں thank you کوئی بات نہیں اچھا میں آپ کے لئے چائل آتا ہاں میرا بیٹر سلام بیٹر کہیں نے کہیں میں بھی صرف تمہیں تسلی دینے کے لئے کہتا تھا کہ مجھے تم سے محبت ہے لیکن مجھے آج محسوس ہوئے کہ مجھے تم سے محبت ہے لگتا ہے بہت طویل سفر دیکھر کے آئیں بیماری انسان کو تکا دیتی ہے زارہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بہت عرصے سے سو ہی نہیں ہوں جاکتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہی تھی میری آنکھوں میں بہت جو بنے بجی کیا میں جاکتی رہی ہوں تم تو سو رہی تھی لیکن ہم سب جاگ رہے تھے پتہ ہے تمہیں تکیف میں دیکھ کے جتنی عذیت مجھے ہوتی تھی اس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی ایک لمحے کے لئے بھی چین نہیں ملتا تھا کتنا پیار کرتے ہیں آپ مجھ سے تمہیں اس طریقے سے دیکھ کے مجھے پہلی دفعہ اندازہ ہو ہے کہ ایک لائف پارٹنر کی زندگی میں کیا امیت ہوتی ہے خاص کر وہ جس سے آپ بے انتہا محبت کرتے ہوں تم چانتی ہو تمہارے بغیر واقعی میں میں یہ گھر ہمارا پچچا سب بکھڑ جاتا اگر اگر مناہل نہ ہوتی تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہ میری کزن نہیں بلکہ بہن پی ہے اور آپ لوگ نے ساری سمیداری اس کے پر ڈال دے ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپ ایک بہن ہونے کی ناتے فرض تھا مجھ پر آیا جانے جو مجھ پر اتنی احسان آگ کی ہے آپ نے مجھے اتنی محبت دی سب کبھی کھڑز دارنا تھا نا مجھے آپ لوگ آرام کریں پھر سبہ ملکات ہوتی ہے مجھے اتنی مجھے ہیں کچھوں میں پھر کے دائیں کچھ نہیں بس تھوئی دیر مہایا کچھ نہیں بس تھوئی دیر میں آیا موسیقی 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 تو وہ کھلے آسمان کے نیچے رہتا ستا ہے تمہارے پاس بچھاتا ہے تمہارا بھی ایک گھر ہے میرا کچھ بھی نہیں ہے کبھی بھی نہیں تھا میں تو بس صفر ہوں جس زندگی میں نسری حصوں کے ساتھ جڑتا رہتا ہے لیکن آخر میں صرف صفر ہی رہ جاتا ہے تم پلیز دروازہ کھڑو میں تمہارے پاس آ رہا ہوں دروازہ تک آپ کا بند ہو چکے اب کیسے کھلے گا میں جانتا ہوں تمہیں ہمیشہ ہی لگتا تھا نا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا اور شاید تم ٹھیک بھی ہو کہیں نہ کہیں میں بھی صرف تمہیں تسلی دینے کے لیے کہتا تھا کہ مجھے تم سے محبت ہے لیکن مجھے آج محسوس ہوا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے بالکل ویسی محبت جیسی زارہ کے ساتھ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں زارہ تم کب جاگی ابھی آنکھ کھڑی کس سے بات کر رہے تھے میں کسی سے نہیں ایکشلی وہ میں نے خود سنا فون پہ کسی سے بات کر رہے تھے وہ میں ممی سے بات کر رہا تھا تمہارے ہی پوچھے تھے تمہیں ان کو بس ہی ابھی بتا رہا تھا کہ تم گھر خیریت سے آگئی اور اب ٹھیک ہو اچھا سوچیں یہ صبح آفیس جانے نا تم چلو میں بس ہا رہا موسیقی 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 آجو کیسی یاں ٹھیک موسیقی یا پہ کپی نکال تیتیم موسیقی مرحل کیسی لگ رہے ہیں بہت پیار ہے موسیقی یہی والے پہنوں گی آج اوکی موسیقی 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 یہ کیا یہ پوسکارڈ ہے شاید ہادی نہیں رکھتی ہوگا موسیقی آپ چینج کر کے جلدی سے نیچے آ جائیں میں ہم میل کی ناشتہ کرتے ہیں موسیقی 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 ٹھیکم 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 تین سال کی بیماری نے بری طرح متاثر کیا ہے ایسا لگ رہا ہے میرے وجود کے ساتھ ساتھ میرے خد و خال بھی کتنے بدل گئے یوں لگتا ہے جیسے صدیوں سے بے ہوش رہی ہوں میں آجو یہ آپ کی کچھ چیزیں تھی میرے پاس کہاں رکھوں میری چیزیں جی کچھ چیزیں تھی بات سنو یہ میں نہیں لگاتی یہ میرا نہیں ہے ہو سکتا ہے میرا میں لے جاتی ہوں لیکن لیکن اتنا مہنگا پرفیون تمہیں کس نے دیا وہ مہین رہی ہوگا تو تو دیکھو نا یہ ہماری سے کچھ یاد ہی نہیں رہتا مجھے تمہار خراب ہو گیا کیسی ہو گئی ہوں میں یہ اچھے نہیں لگ رہے نا یہ صدا پیار ہے میں نہ دوں میں تارتی ہوں پتہ ہے کوئی بھی کام کرتی ہوں نا ہاتھ کامنے شروع ہو جاتے ہیں دیکھو نا پیماری کی وجہ سے کیسی ہو گئی ہوں نا مانی میں اب بھی بہت بیائی لگ رہی ہیں چھا تو میں پتہ ہے تم مجھ سے نا بلکل ایسی پیار کرتی ہوں جیسے وجدان کرتے ہیں اور ایسے ہی محبت جگاتی ہو محبت سے آدھ آیا کہ رامس کہاں ہے شادی کیوں نہیں کی تم لوگوں نے رامس وہ محب بیمار تھی نا اس لئے شادی نہیں کی ہاں آپ تو شادی کر لینی چاہیے تھی کیا پتہ مر جاتی یہ واپس ہی نہ آتی اللہ نہ کرے ایسی باتیں نہیں کرتے رہے اب میں آگئی ہوں نا اب ہوگی میری بہن کی شادی سامنے بیٹھو اب میں تمہارے پیارے ہاتھوں پہ خود مہندی لگاؤں گی اور تمہیں نا اپنے ہاتھوں سے دولند بناوں گی مانی کیا ہوا کچھ نہیں چلی ہاں ناشتے پہ سب انتظار کر رہوں گے یہ مجھے دیتا ہے چلو مانی اور آم اس کی شادی کر دینی چاہیے تمہیں یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو ہرے چھوٹی بہنیں میری اتنی قربانیاں دیں ہیں اس نے میری لی چھوٹی سی خوشی نہیں دے سکتی میں اسے اے حال دن نام ہو گیا اے حال دن نام ہو گیا واہ بہی واہ آئی تو بڑی روڑک ہے زاہرہ ہو کیوں نہ روڑک گھر کی مالکن جو واپس آگئی ہے لاؤوی لاؤو مناہل تم کہاں جا رہی ہو پلیس بیٹھ کے مائے ساتھ ہی ناشتہ کرو نا بجی پاس کیجئے گا بجی پاس کر دے ٹھیک ہے ہاں سب ٹھیک ہے اے بیٹھے یہ تو تمہارے بات بلکل خاموش ہو گیا تھا وہ تو اس کی ممی نے ممی نے کیا کچھ نہیں وہ ایکشلی ممی آئی تھی نا یہاں تمہیں کے فیسلٹی میں وزٹ کرنا چاہتی تھی تو ڈاکٹر کمال نے منا کر دیا اچھا تو پھر پھر کیا اس کی ممی نے اسے سمجھایا کہ بیٹھا زاہرہ ٹھیک ہو جائے گے تب جا کیے مانا اور ٹھیک ہوا جی میں جانتی ہوں ابو اچھا بیٹھا مجھے دراصل ایک ضروری کام جانا ہے آپ لوگ ناشتہ کریں ابو ایسا کریں مانی کو بھی ساتھ لے جائیں اتنے دنوں سے گھر کی ذمہ داری اٹھا رہی ہے اب میں واپس آگئی ہوں نا دیکھوں گی گھر کو مانی کہ نہیں جائے گی کیوں جانے دیں اسے اب وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے تو گزار نہیں دیں ایکشلی تم ابھی پوری طریقے سے ٹھیک نہیں ہوئی ہوں نا تو میں کچھ رسک بھی لینا چاہتا تم انشاءاللہ ایک دفعہ بلکل سہتیاب ہو جائے تو پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے آگے آگے ابو آپ چائے پی کے اکیلے چلے جائیں مانی کو میں خود چھوڑنے ہوں گی موسیقی لاو میں کر دیتیوں نا تیری پاسا رنے بے مانی کھالا کر دیں گی بھاتی ایسے نہیں کہتے ممہ تے دنوں کے بعد گھر آئی ہے چھو ممہ کی باس لیں ہم ہم کیتنا بڑا ہو گیا نا میرا بیٹا ماما یاد تو آتی ہوں گی نا جی ماما میں آپ کو بہت یاد کیا پھر تو آپ روتے بھی ہو گئے جی جی ماما روتا تھا جب میں روتا تھا تو مانی خانہ مجھے پیار کرتی تھی مانی خانہ آپ سے بہت پیار کرتی تھی اچھی ہے ماما میں ابھی آیا ماما سنبھالتا آپ کی دبیئر ٹھیک نہیں تھی ہادی بہت چھوٹا تھا اس کی زمداری کون اٹھاتا اس لیے میں نے شادی نہیں کی ساری زندگی کیسے گزار ہوگی نہیں آپ کے آپ کے بغیر میری زندگی اور میری خوشی کوئی مانی نہیں رکھتی نہیں میرے کہنے کا مطلب تھا کہ پہاڑ جیسی زندگی ہوتی ہے نا فرض کرو میں ہاسپیٹل سے واپس ہی نہیں آتی تو کیا پوری زندگی میرے بیٹے کے ساتھ رہتی بلکل ہادی میرے پاس آپ کی امانت تھا دیکھو مانی تم مجھے دنیا میں بہت عزیز ہو میرا بس چلے نا تو دنیا کی ساری خوشیاں لاکے تمہارے قدموں میں ڈال دوں آپ بھی مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تو سوائے اس کے کہ آپ خوش رہے آپ کی طبیعت ٹھیک رہے میں نے اللہ سے ہمیشہ آپ کی خوشی اور آپ کی زندگی کی دعا مانگی ہے اچھا آپ اب رو مت میرا دل اداس ہو جاتا ہے اب میں آگئی ہوں نا اب تا خوش ہو نا صاحب پانی پی لیں رکھ تو یہاں پہ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی ہاں ٹھیک یہ بس تھوڑا تھکا وہاں یہ زارہ منائل کیا کرنے کے چلنے وہ جب بہت عرصے بعد دونوں بینیں اکٹھی ہوئی ہیں اس لئے کام اور باتیں ساتھ ساتھ ہوئی ہیں گھر میں تو سب ٹھیک رہا نا کسی نے زارہ کے سامنے کوئی بات تو نہیں کی نہیں صاحب جی ابھی تک تو سب ٹھیک ہے ڈاکٹرز نے ہاں پھر وہی بات کی ہے کہ زارہ کو ہر حال میں خوش رکھنا ہے اس لئے اسے کسی بھی قیمت پر میرے اور منائل کی رشتے کے بارے میں نہیں پتہ چلنا چاہیے ویسے یہ رشتہ ایسا ہے کہ آپ اسے کب تک چھپائیں گے پھلال تمہیں احتیاط کرنی ہے اور ہم سب کو بہت خیال اپنا ہے جی صاحب آپ فکر نہ کریں ٹھیک ہے جاؤ ٹھیک ہے تم نے میرے بچے کی خدمتیں کر کر کے اسے بگاڑ دیا کوئی بات ہی زارہ آپی ابھی بچہ ہے پڑا ہوگا تا سمجھ جائے گا پانی میں سوچ رہی تھی کہ اب میں بلکل ٹھیک ہوں تو ایک دو دن میں اببو کو کال کروں ان سے کہوں کہ تمہیں آ کے لے جائیں ہم دیہان سے کیا کرتی ہو ہاتھ چل جائے گا ہاتھ ہی تو ہے چل بچہ ہے تو کیا فرق پڑتا ہے فرق پڑتا ہے تم ہمارے لئے اتنی غیر احم تھوڑی ہو آج تمہارے بدلے کا کام زارہ آپ ہی کریں گے ہم موسیقی 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 کینے دو تینکیو آپ کی سالی نے اپنا ہار چلا لیا سرہ دیکھ لیں زیادہ تو نہیں لگی ہے نہ ہاری کو دوپلا کے آتے دکھا کیسے گھر اتنا ادھر بیٹھو میں میکسیم اوائنٹمنٹ لکر آیا سادہ چل گیا ہے تو صرف ہاتھ ہے تو سندگی چل کے راک ہو چکی ہے پیز وزور بات اماند کرو درد دوگی امرا سادہ انا ہیل تم نے زندگی کے ہر کڑے وقت میں میرا ساتھ دی ہے مجھے اب بھی تمہارے سہارے تمہاری مدد کی ضرورت ہے آئی پرومیس یوں اکھر ڈاکٹرز نے مجھے زہرہ کو بتانے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں کبھی اسے ہی بات نہ چپاتا اب ایسا ہرگز کچھ مت کیجے گا میں اپنی بہن کو دوبرا نہیں کھونا جاتی اتنی منتیں مانگی ہیں اتنی دعاوں کے بات دو ٹھیک ہوئی ہیں بس ہی بچائے بس ہی بچائے نایہ سارا کو میری پوری توجہ کی ضرورت ہے مجھے اس کا بات خیال رکھنا ہے تم سمجھ رہیوں نہ میں کیا کہہ رہا ہوں پریشان نہ ہوں بلی سارا بھی سی بڑھ کے اور کچھ بھی نہیں ہے پلیز رو بھائیں پلیز بھری بھی بوش کیا سے بہت نہیں کہ کیا بتایا میری بھی بات ہی نہیں مالتا لگتا ہے دین سال میں میری تو پریٹس پاتن ہوگی ہے مانی کی ساری باتیں آتا ہے بس ہا لگ رہا ہے مانی نے میری جگہ دے لیا آپ لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں میں سونے جا رہے ہیں دودھ کیوں نہیں پیا اے پی لکھ بس پی تو اس کو اوائنٹمنٹ لکھا رہا تھا تھک ہے ہوں گے نا سو جائیں ایکشلی تھک تو گیا تھوڑا سا حالات سے لڑتے لڑتے بھی خود سے ہی علچ کے ہوں میں یہ دکھی باتیں نا ہم روم میں آرام سے کر سکتے ہیں دودھ پیئیں اور آجیں اچھا ٹھیک ہے میں آتا ہوں شکر ہے میں اپنے گھر واپس آگئی کتنا مس کیا ہوگا مجھے بجی بجدان ہم سوری کچھ کہہ رہی تھی تھا کچھ نہیں مانی کار آم بہر ہوگی ہم لون میں بیٹھی ہوگی چپ ہی ٹینشن میں ہوتی ہے نا وہیں جا کے بیٹھتی میں سرکت کی وجہ سے اسے پاگل کہتی اور بہت ڈانٹی بھی تھی شاد ہے نا آپ کو ہم میں نے بھی اسے بہت دفعہ سمجھایا ان فیکٹ ابھی کچھ دنوں پہلی سمجھایا تھا میں نے اسے کب ابھی کچھ دنوں پہلے جب ممی آئی بھی تھی ایکشلی وہ اسے اپنے ساتھ ہی گھر لے آئی تھی تب سمجھایا تھا میں نے اسے سمجھانے سے کیا ہوتا ہے وجی آپ کو اس کے لئے سوچنا چاہئے کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مانی ہم سب سے پیار کر دی جب میں نہیں تھی تو اس نے گھر کا بہت خیال رکھا لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم اس کی خوشیوں کو نظر انداز کر دیں تم کہنا کہ چاہ رہی ہو؟ رامس بہت اچھا لڑکا تھا آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ مانی اور رامس کی شادی کر دینی چاہئے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کتنے خوش تھے ارے آپ کو تو پتا ہوگا نا رامس کہاں ہے کیا کر رہا ہے کیسا ہے؟ آپ دونوں تو ساتھ کام کرتے تھے I don't know I think پاکستان سے باہر ہے آج پر کہاں آتا جاتا رہتا ہے بزنس کے سلسلے میں گئی گئی ہوگا last time کب ملے تھے کچھ دنوں پہلے شادی تو نہیں کیوں گے اس نے I don't know لیکن مجھے پتا ہے اس نے شادی نہیں کیوں کیونکہ وہ ہماری مانی سے بہت پیار کرتا ایک کام کرتے ہیں نا آپ کے پاس رامس کا نمبر ہوگا ہم لیکن ابھی تو بہت رات ہو گئی ہے صبح اٹھتے ہی نا سب سے پہلے رامس کو کال کریں ٹھیک ہے؟ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو ہرے چھوٹی بہنیں میری اتنی قربانیاں دی ہیں اس نے میری چھوٹی سے خوشی نہیں دے سکتی میں اسے سونے کا ارادہ ہے؟ ہاں تم سو میں بس یہ چپرے ختم کر کے آتا ہوں لائیں ہی 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 ہیٹے ہی مجے موسیقی